اسلام علیکم ایک آدمی ایک عورت کی پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتا ہے اور عورت بھی مو دھو کر معاملہ سارا رفع دفع کر دیتی ہے ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ اگر تمہارا ریزلٹ اچھا نہ آیا تو مجھے ابو مت بلانا ریزلٹ کے وقت باپ بیٹے سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ریزلٹ کا بیٹا بس بچیر صاحب مت پوچھیں ایک بیٹا ماں سے کہتا ہے کہ امی جان میں نہر پر نہانے جا رہا ہوں ماں کہتی ہے مت جاؤ بیٹا کہتا ہے نہیں میں تو جا رہا ہوں ماں کہتی ہے کہ اگر ڈوب جاؤ تو گھر مت آنا ایک آدمی دو کڑھا سخت ڈوب کے اندر دو گوٹ بین کے رنگ کر رہا ہوتا ہے ایک صاحب آتا ہے ایک صاحب آتے ہیں وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم اتنی سخت گھرمی میں دو گوٹ بین کے کیوں رنگ کر رہے ہو وہ صاحب آدمی کہتا ہے کہ ڈبے پہ صاف صاف لکھا تھا کہ دو اچھے رنگ کے لیے دو گوٹ بینیں ایک چوہ در بہ در پھیر رہا ہوتا ہے ایک چھاک سو سے پوچھتا ہے کہ تم اتنے پرشان کیوں لگ رہے ہو وہ کہتا ہے کہ شہر میں بلی قتل ہو گئی ہے اور پولیس ہم پہ شک کر رہی ہے ایک دوست اپنے دوسرے دوست کو کہتا ہے کہ یہ لو تمہارا کبوتر دوسرے دوست کہتا ہے ارے یہ تو بلی ہے پہلا دوست کہتا ہے کہ کبوتر اس کے بیٹ میں ہے ایک استاد شاگیر سے پوچھتا ہے کہ رنگے ہاتھوں پکڑنے سے کیا مراد ہے شاگیر کہتا ہے کہ ہاتھ پر رنگ کرنے کے بعد کسی کو پکڑنا ایک استاد دوسرے ایک نوید کو کہتا ہے کہ اس میپ پہ اندر مجھے امریکہ ایک استاد نوید سے کہتا ہے کہ مجھے اس میپ پہ اوپر امریکہ ڈھونڈ کے دکھاؤ وہ نوید کہتا ہے کہ استاد جی یہ رہا استاد کہتا ہے شاہ باش پھر استاد پپو کو کڑا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا بتاؤ امریکہ کس نے اجرافت کیا پپو کہتا ہے کہ سر نوید نے ایک استاد کہتا ہے کہ میں میں ناچ رہا ہوں وہ ناچ رہی ہے اور سب ناچ رہے ہیں یہ کون سا زمانہ ہے شاگیر کہتا ہے بے ہجائی کا